عثمانیہ سلطنت کے بے شمار گازیوں میں سے ایک گازی جرکتائے گازی بھی تھا ارتگرل گازی کے دائیں ہاتھ بامسی گازی کی طرح جرکتائے گازی بھی دو تلمانوں کے ساتھ جنگ میں اترتا تھا جرکتائے گازی سب سے پہلے تو منگولوں کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر عثمانی لشکروں کے ساتھ جنگیں کیا کرتا تھا لیکن بعد میں ایمان کی روشنی سے منور ہو کر اسلام کی سربلندی کی خاطر اس نے عثمانیہ سلطنت کے بانی عثمان کا لشکر جوائن کر لیا اور عثمانیہ سلطنت کی بنیاد قائم ہونے میں جرکتائے گازی کی بھی بہت سی جنگیں تھی جرکتائے گازی اپنے دو تلواروں کے ساتھ جنگ میں ایسے اترتا اور بے شمار کافروں کو جہنم واسل کر دیتا جرکتائے گازی ایک بہادر، لیلیر اور جرت مندانہ گازی تھا ایک دفعہ عثمان گازی نے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول نے جرکتائے گازی کو ایک مقصد کے لیے روانہ کیا اور جرکتائے گازی اس مقصد سے واپس نہ آ سکا اور کہیں سال گزر گئے عثمانیہ سلطنت کے بانی عثمان نے اسے بہت ٹونڈا لیکن جرکتائے گازی کہیں بھی نہ ملا ایک عرصے کے بعد جرکتائے گازی اپنے قبیلے واپس پہنچا تو اس کی بڑی بڑی داڑی، بڑے بڑے بال اور وہ اپنے سردار عثمان سے کافی بدومان ہو چکا تھا کہ آپ نے مجھے ٹونڈا کیوں نہیں اس نے کہا کہ اس نے اپنا مقصد نہیں بولا وہ اپنی سلطنت کے راز نہیں کھولے وہ اپنی تمام باتو اپنی تمام کیے گئے اہد پر قائم رہا بے شمار ظلم و ستم کافروں کا جلنے کے بعد بھی اس نے اپنی زبان نہیں کھولی اس نے عثمانیہ سلطنت کے بانی عثمان کا ایک راز بھی فاش نہیں کیا اور اس وجہ سے کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول نے اسے ٹونڈا نہیں اس وجہ سے بدگمان ہوا لیکن اس وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان گازی نے کہا کہ انہوں نے اسے بہت ٹونڈا بے شمار جگوں پر ٹونڈا پر وہ اسے کہیں بھی نہ ملا اسی طرح اس نے پھر دوبارہ سے ان کی بات تسلیم کر لی اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے لشکر میں دوبارہ شامل ہو گیا اور اپنے دین حق اسلام کی سربلندی کی خاطر دوبارہ کہیں اور بے شمار جنگے لڑنے لگ گیا جیر قدائی غازی بے شمار اور بے حد بہادر غازیوں میں سے ایک تھا اور بامسی بے کی طرح ہی لڑتا کرتا تھا اور بہادر اور تلیر جرت اور مندانہ جمان تھا